اور یہ جو اولاد کریشو گھٹانے گھٹانے کی بات ہو رہی ہے اس کو ہم نے قبول نہیں کرنا ہمارا نظام فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا ہمارا بڑھاپا اچھا نہیں گزرے گا یہ جوانی کی مستیاں تھوڑے دنوں کی ہوتی ہیں اس میں انسان کہتا ہے بچے نہیں ہوں گے میں بالکل لائف کو انجوائے کروں گا یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی تھوڑے دنوں کے بعد بچے ہی آپ کو پالیں گے اور کوئی بھی نہیں پالتا بچے ہی پالیں گے آپ کو اور کوئی بھی نہیں پالتا تو اپنے مستقبل کی بھی فکر کریں اور ایک آخری بات جس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں چوتھا کام انہوں نے کیا کیا ہومو سیکس کو فروغ دیا انہوں نے میل تو میل اور فی میل تو فی میل اس کو اتنے خوشنما نعرے لگائے اتنے خوشنما نعرے لگائے میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ مزاق ہے کہ اس چیز کی انہوں نے قانونی طور پر اجازت دے دی ہے یہ لوگ مزاق کرتے ہیں بعض لوگتا چلا واقعیت ہے ایسا ہے لڑکا لڑکے سے بتفیلی کر رہا ہے اس کو برانی سمجھا جا رہا لڑکی لڑکی سے بتفیلی کر رہا ہے اس کو برانی سمجھا جا رہا یہ چیز تو فطرت کے خلاف ہے لوت علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اسی بنیاد پر تباہ کیا پوری قوم آسمان کی طرف اٹھا کے اُلٹ کے دے مارا اور لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا سمجھایا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ کہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا جس عورت کو اس سے شادی نہیں کرتے اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا نہیں ہے اس کی طرف جاتے ہو تو کیسے ہمکانہ حرکت کر رہے ہو تو یاد رکھو یہ جو گے مہریج کا رواج ہے یہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے نہ عیسائیت اس کی اجازت دیتی ہے نہ یہودیت اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ ہی فطرت اور نیچر اس کی اجازت دیتی ہے اس کو معاشرے میں رواج دیا جا رہا ہے وہ جو خاتون آئی تھی نا وہ اس بات پر اڑ گئی کہ اسلام میں جو گے سیکس ہے یا ہومو سیکس ہے یہ کیوں حرام ہے میں سمجھا سمجھا کے تھگیا میں نے کہ یہ تو ہمارے معاشرے میں اگر کوئی یہ کام کرے اس سے بڑی کوئی گالی کوئی نہیں ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیوں حرام ہے آپ کو اس پر اشکال ہو کہہ رہی ہیں نہیں کیا ہے کہ اگر ایک لڑکا کے وہ لڑکے میں انٹرسٹیڈ ہے اور وہ اس کی اجازت سے اپنی خواہش کوری کرتا ہے تو کیا ہے اس میں تو اس کا جواب میرے پاس بہت آسان تھا مگر میں نے وہ جواب دیا نہیں کہ وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیسی باتیں میں نے کہا اگر کوئی اپنی سسر سے شادی کر لیتا تو کیا ہے اس میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ لفظ بولتے ہوئے مجھے برا لگ رہا ہے اگر کوئی اپنی ماں سے شادی کر لیتا تو کیا ہے کہنے کو تو اس میں بھی کچھ نہیں ہے غیرت جب ختم ہو جائے تو آپ کسی بھی کام کو بہت مزین دلائل سے پیش کر کے غلط کو صحیح کر سکتے ہیں اور صحیح کو غلط کچھ چیزیں غیرت سے کچھ چیزوں کا تعلق ہے اگر آپ میں غیرت ہوگی تو آپ کو وہ سمجھ میں آئیں گی اگر آپ میں غیرت نہیں ہے کل میں نے بیان کیا اس میں ایک واقعہ سنایا کہ گلگت میں ایک چائنیز تھا بھولا تھا وہ گر کے ہلاک ہو گیا کھائی سے تو وہ باقی چائنیز نے دیکھا اس کے کوئی رشتہ وہاں کبھی ہوئی ایک آدھ بچہ ان کے سسٹم بھوڑا جب ہو گیا تو خاندان کو بھی بندہ ہی نہیں بچا تو انہوں نے کیا کیا کہ بجائے دفنانے کے اس کو پکا کے کھا گیا اس بھوڑے کو اب لوگ جب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں کھایا تو کیس میں کیا حرج ہے کیڑوں نے بھی تو کھانا تھا کبر میں جا کے اگر ایسے ہی چھوڑ دیتے تو چیل کوئے کھا لیتے کبر میں ڈال دیتے تو کیڑے مکوڑے کھا لیتے تو اچھا ہے ضائع ہونے سے ہم نے اس کو بولو بھائی بچا لی دلیل سے آپ جواب دے سکتے ہو اس بات کا نہیں آئی بات سمجھ دلیل سے جواب دے سکتے ہیں جتنے بھی دلائل دیں گے ان کے پاس ہر دلیل کا جواب اگر آپ کہتے ہیں میت کی بے اکرامی ہے کہتے ہیں یہ اکرام ہے کہ ہم نے اس کو کسی کام میں لگا دیا کیڑے کھاتے تو زیادہ بے اکرامی تھی انسان نے کھایا تو کم درجے کی بے اکرامی ہے اس کو کیڑوں کی خوراک بنا رہے ہو اور انسان کھائی تو تمہارے پیڑ میں مروڑ ہوتا ہے وہ ہماری گوئے ہم نے جب اس کو پکا کے کھا لیا تو ہمیں پروٹین ملے اس کا ثواب اس کو ملے گا کی نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا دلائل کے لحاظ سے تو آپ لیکن جس میں غیرت ہوگی ہوگی تمہارے سارے دلائل ایک طرف میں بھوکا مر جاؤں گا کسی انسان کو پکا کے نہیں کھاؤں گا میں تو یہ جو ہومو سیکس کے جواز کے دلائل دیے جاتے ہیں نا یہ سب ان لوگوں کے کام ہیں جن میں غیرت اور شرم کے علاوہ سب کچھ ہے آپ ان کو دلائل کی دنیا میں قائل نہیں کر سکتے ہیں لوت علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھائی نہیں سکتے ہیں عورت کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں عورت کے لیے پیدا کیا تو نکاح کرو تم یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے قوم نے جواب میں کیا کہا کہ اگر آپ زیادہ پاکیزہ بنتے ہیں تو ہمارا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں یہ مولویوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ اس طرح کی باگر آپ کو سمجھ میں آرہا ہے تو رہے نہیں آرہا تو آپ یہاں سے چلے ہم تو یہ کریں گے لیکن ایک بات میں یہاں بتا دوں علوت علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ ہا اولائی بناتی ان کنتم فائل یہ میری قوم کی بیٹیاں ان سے نکاح کرو تو صرف ایسا نہیں کیا کہ غلط راستے سے روکا بلکہ صحیح راستہ بتائے